موسیقی ایشورس یاپیا بھیمانا دویشت واد دینیا پریت وادچا نمسکار متروں متروں یہ جو سوتر ہے یہ نارد بھکتی سوتروں کا ستائیس وان سوتر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اس سوتر کو گہرائی سے سمجھیں گے تو یہ سب سے پہلے اس کی ارث کو سمجھتے ہیں تو جو سوتر وہ کہتا ہے ایشورس یاپیا بھیمانا دویشت واد ایشور کا بھی ابھیمان سے دویش بھاو ہے دینیا پریت وادچا اور دینیا بھاو سے پریتی ہے تو یہاں پر مہرشی نارد مولتہ کہہ رہے ہیں کہ ایشور کا ابھیمان سے تو دویش بھاو ہے اور دینیا بھاو سے ایشور کی پریتی ہے تو یہ جو بات ہے یہ ہم کو بہت ہی اچھے سے گانٹ باندھ لینی چاہیے واسطہ میں ہم جب اپنے جیون کو جی رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ ادھیکانش لوگ یہی پریاس کرتے ہیں کہ میری بات رہ جائے میری بات رہ جائے میری چل جائے لوگ مجھے اچھا مانے لوگ مجھے شریشت مانے تو یہ جو بھاو ہمارے بھیتر ہوتا ہے یہ ہے بھاو اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے مان کو بڑھانا چاہتے ہیں جو مان ہے مان سے کیا عرض ہوتا ہے مان سے عرض ہوتا ہے کہ میجیر جیسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ہمارے اندر کتنا ہے کتنا کتنی ماترہ ہمارے بھیتر ہے تو اس کو مان کہا جاتا ہے تو ہم یہ ہی پریاس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماترہ کو بڑھا دیں تو اس لیے جو ہے ہم ابھیمان کو بڑھانا چاہتے ہیں اس لیے ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس کتنا دھن ہے کتنی سمپتی ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میرا اتنا اوچا پد ہے میرے اتنے سارے بڑے بڑے لوگوں سے میری جان پہچان ہے تو یہ جو ہے یہ ابھیمان کا ہی سوچک ہے تو اس سے جو ہے عشور پرسند نہیں ہوتے ہیں یعنی ہم یہ پریاس کریں کہ ہم اپنے مان کو بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں تو اس سے عشور پرسند نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس مان کو ہم بڑھا نہیں سکتے ہیں ہم اس کو انت نہیں کر سکتے ہیں اور عشور جو ہے وہ انت ہے تو اس لیے کتنا بھی ہم پریاس کر لیں کہ ہم اپنا بھی مان بڑھا لیں اپنا مان بڑھا لیں کین تو اس سے ہم جو ہے عشور کو پرابت نہیں کر سکتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوں میں کتنا بڑا ہوں سب سے بڑے واسطوں میں ایشور ہیں تو جب ہم اپنے مان کو بڑھانے کا پریاز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم واسطوں میں ایشور کے ورد جا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایشور میں تمہارے جیسا بن سکتا ہوں کیونکہ مان تو ایشور کا ہی ہے واسطہ میں سب کچھ جو مان ہے واسطہ میں وہ ایشور کا ہی ہے تو جہاں اسے اپنا کہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ میرا ہے تو پھر ہم واسنوں میں ایشور کے برودہ ہی جا رہے ہیں تو ایشور کو یہ یہ جو ہے اس کو وہ اس کا اچھا نہیں لگتا ہے اس سے اس کا دویش بھاؤ ہے کنٹوی اگر ہم دین یا بھاؤ کو جائیں کہ ہم بولے کہ میں کچھ نہیں ہوں اپنے جو مان ہے اس کو ہم شنیہ کرنے کا پریاد کرنے کا بولے کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایشور ہے وہ پھر ہمارے دوارہ ہی پرکٹ ہونے لگتا ہے کیونکہ واسطہ میں دیکھئے استھیتی یہ ہے کہ آپ ایسے مان لیجئے کہ آپ کے پاس میں سب کچھ ہے آپ کو جو واسطہ ایک سو روپ ہے تو عیشور کا ہی روپ ہے تو آپ کے پاس میں واسطہ سب کچھ ہے پرندو اس سب کچھ میں سے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک ابھیمان یا اپنا اہنکار اتھپنے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اہنکار ہے یہ اس جو ہمارا عیشور ہے والا روپ ہے اس کے برابر ایسے سوچنے کا پریاس کرنے کیونکہ اہنکار کو جو ہے اپنا عیشور سوروپ کی اور پرکشیبیت کرنے کا پریاس کرنے ہیں تو ساری بات بگڑ جاتی ہے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم دو میں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ہمارے بھی تر دو اتپن ہو جاتے ہیں ایک تو ہمارا واسطہ ایک سورپ اور ایک جو جھوٹ ہے تو جو جھوٹ ہے اس کو سماپت کر دیں عرصات ہمارے اہنکار کو ہم سماپت کرنے تو پھر جو بچے گا شیش رہے گا وہ کیول اشور رہ جائے گا پھر اشور ہمارے دوارہ پرکٹ ہوئے گا تو وہ ستھی ہے کین تو وہ ستھی جو ہے ہم کیول تب ہی اتپنے کر ساتے جب ہم اپنے اہنکار کو شونیہ کرنے کا پریاز کریں اور اہنکار کو شونیہ ہم تب ہی کر ساتے ہیں جب ہم دینیہ بھاؤں میں جائیں گے یدی ہم ابھیمان والے روپ میں چلے جائیں گے تو ہم اہنکار کو اور درد کر رہا ہے اور اہنکار کو جتنا ہم ایشور کا دیویش بھاو ہے اور دین یہ بھاو جو ہے اس سے ایشور کی پریتی ہے کیونکہ جب ہم اہنکار کو گرائیں گے اپنے ابھیمان کو کم کریں گے تو جو شیش بچے گا وہ ہے ایشور ہوگا اور ایشور جو ہے وہ ہے یہ ہمارا واسطوک شروپ ہے تو اب اسے ایسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک واسطوک شروپ ہے جو کی واسطہ میں ہے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے اسے پرابت کرنے کے لئے وہ ہے ہمارے پاس میں ہے کنتو ہم اپنے دوارہ اور جو ہے جو ہے ایک جھوٹ کو اطپنے کرتے ہیں جو کڈھا رٹ關ہ جو ہمیں دین یہ بھاو ہے ہمیں ایشور پاس میں چل جاتا ہے کیا است کرتے ہیں ہم کچھ کرنے کا پریاس نہیں کرتے ہیں ایک کوئی نہیں کا لئے ہم یہ پہلے وہ پس میں یہ کر لیں وہ کر لیں چیزوں کو جیسے ہیں ان کو ویسے ہی رنے دیتے ہیں اور ان کو اسی پرکار سے آگے بڑھنے دیتے ہیں جب ایسا ہوگا نا تو عشور ہمارے دوبارہ ستا ہی پرکٹ ہونے لگیں گے تو اس لیے آپ صدا یہ پریاض کیجئے کہ اپنے بھی طرح کس پرکار سے دینتہ وقصد کی جائے اپنے بھی طرح کیسے دین ابہ وقصد کیا جائے اور اس کے تو بہت سارے روپ ہیں آپ دیکھئے نا آپ دیکھئے اپنے بھی طریقے آپ اٹھ کر کے دیکھئے ہم بڑا ایمان کرتے ہیں کہ دیکھو ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں کین تو واسطوکتہ کیا ہے واسطوکتہ یہی ہے کہ ہم ہمارا شریر کتنا گندہ ہے بہت ایک شریر بھی گندہ ہے مل اٹھ پنے کرتا ہے آپ دیکھیں کہ جہاں بھی منوشے رہنے لگتے ہیں گندگی گندگی ہونے لگتے ہیں وہاں پر چانو اور کتنا سارا کچھ رہا ہوتا ہے جو کہ ہم اٹھ پنے کرتے ہیں ہمارا شریر ہی جو ہے کتنا کچھ رہا اٹھ پنے کرتا ہے کچھ بھی کھا رہا ہے تو اس سے کتنا کچرہ اتپن ہو رہا ہے پسینہ آتا ہے ہم کو ہمارے شریر سے جو ہے جھڑتے ہیں ہمارے بال جھڑتے ہیں اور جو باقی کریاں وہ تو ہی جو ہم باقی کریاں کرتے ہیں وہ تو ہی جن سے ہوتا ہے کتنا کچرہ ہم اتپن کرتے ہیں اور کتنا جو ہے ہم پرکرتی کو نشٹ کرتے ہیں یا آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس سنسار کو دیتے کیا ہے کچھ بھی نہیں دیتے ہیں ہم واسطہ میں اس سے لیتے لیتے ہیں ہوا لے رہے ہیں سانس لینے کے لیے پانی لے رہے ہیں جل پینے کے لیے بھوجن لے رہے ہیں کھانے کے لیے دے کے ہیں ہم اس انسار کو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں سب لیے جا رہے ہیں ander Vasem Why کرتے ہیں اپنا کہ ہم یہ ہم یوں اور ہم ہوں اور ہم یوں کر کے پر تو واسنوں میں کیا ہے ہم اپنے اپنے شوکشم شریر کو دیکھ لی جائے کتنی گندگی بھری پڑی ہے اس میں کام ہے کرود ہے لوب ہے واسنائیں ہیں کتنی ساری الٹی پلٹی واسنائیں اور ہم مانتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے وقتی ہیں کیا اچھے وقتی ہیں کچھ بھی نہیں سب کچھ تو اتنا گندہ بھری پڑی ہے اپنے بھی تر تھوڑا سا بھی جو ہے کسی کا کچھ ہو جائے تو ہمیں ایرشاہ ہونے لگتی ہے اپنے من کو دھنگ سے دیکھیں تو ہم کو دکھتا ہے کتنی ساری برائیاں بھری ہوئی ہیں اس کے اندر تھوڑا سا بھی کوئی کچھ ہمیں کہہ دے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے ایک دم سے کی جانی ہم پتہ نہیں کیا ہے تو ہمارا من میں بھی بہت ساری گندگی بھری پڑی ہے ہمارے شریر نے بھی گندگی بھری پڑی ہے کنٹو مانتے سے ہم کو یہ ہے کہ دیکھو جی ہم پتہ نہیں کیا ہے ہم تو یہ اور وہ اور کر کیا لیا ہے ہم نے جیون میں یعنی مان لی جی کہ آپ بھی بولتے ہیں کہ دیکھو جی میں نے اتنا بڑی اتنا بڑا گھر کھڑا کر لیا تو کیا ہے گھر بڑا کر لیا تو کیا ہے یعنی کنکر پتھر جوڑ کی تو کرائے اس کو اور یہ کتنے سمیتہ رہے گا تھوڑے سمیتہ رہے گا پھر ٹوٹ جائے گا آپ سو ورشوں میں تو یہ گھر کی سو ورش کیا آپ کچھ ورشوں میں دیکھ لی جائے کچھ بھی گھر بنائے تو اس میں در آرے آنے لگتی ہیں اور کچھ بھی ٹوٹ ہوتی رہتی ہے پھر اس کو ٹھیک کرتے رہو نیرنتر ٹھیک کرتے رہو اس کو تھوڑا سب یہ دیا آپ چھوڑ دیں تو پتہ نہیں کب تک کیا ہو جائے اس کا اور جو ایشور نے جو سرشتی بنائی اس کو دیکھیا آپ کب سے کبتہ چلتی ہے نیرنتر چلتی رہتی چلتی رہتی ہے اب آپ بولتے ہیں کہ ہم نے تو روبارٹس بنا لی ہے ہم نے اتنے بڑے بڑے کمپیورر پروگرامز بنا لی ہے جو کی اتنا کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ کیا ہے وہ مانوش شریر کیا کیا ہے بولتے ہیں کہ کمپیورر اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے مستشک کے آگے اس کی کیا وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی اس کے آگے کھڑا نہیں ہوتا وہ جو نے یہ بنا لیا ہم نے کچھ بھین ہے ہم بولتے ہیں یہ یہ بنا لیا ہم نے خلان بنا لیا سلکھ میں جو لگتا ہے کس نے بنایا س 요ر반 سا نہیں جو کی ہم بنا کے دکھا دیں tidra ایک ایٹم بنا کے دکھا دیجئے آپ ایسے بینا کسی اس کے کچھ نہیں سے کچھ بنانا ہے نا وہ کر کے دکھا دی جائے کچھ نہیں سے بنا کے دکھا دی جائے کریں نہیں سکتے آپ اور ویسے اتنا ابھیمان کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں یہ والی بات ہے جو کہ ہمیں رکھنا چاہیے یہ واسطہ میں ہماری کوئی کشمتہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی کشمتہ نہیں ہے ساری کشمتہ آتی ہی ہمارے کوئی شور سے اور پھر ہم ابھیمان کرتے ہیں تو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے تو دین یا بھا اپنے بھی طرح ہم یدی رکھیں گے تو ہم ایشور کی اور پرگیتی کر سکتے ہیں اور یدی ہم مان رکھیں کہ نہیں ہمیں یوں میں ہوں میں ایسے کر سکتا ہوں میں ایسے کر سکتا ہوں پھر ایشور پرابت نہیں ہو سکتے ہیں آپ کو سمبھ بھی نہیں ہے تو وہ سندیش تھا یہاں پر اس سوتر میں آشاء کرتا ہوں کہ میں نے اس سوتر کو آپ کو اچھے سمجھا دیا ہوگا چلی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم ہی پہ سماعت کرتے ہیں نمستے